اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خود دوستو حسیب الیکٹرانکس میں خوش آمدر یہ چار دن پہلے ایک میسج آیا ہے جائے جانسن کا انہوں نے لکھا ہے پلیس ایکسپلین ٹاپ ٹو فیفٹی کہ انہوں نے میری ویڈیو نمبر 131 پہ 131 پہ آکے انہوں نے یہ میجھے میسج کیا اور بھی ان کے کومنٹ سے اور ان کا ابھی یہ کومنٹ آیا ہے کہ آپ ٹاپ ٹو فیفٹی پہ ویڈیو بنائیں اس کے بعد ریسٹلی میسج آیا ہے ٹاپ سویچ ٹاپ ٹو فوٹی ٹری وائی این کو لے کر کچھ کہیے سر بلیس آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ٹاپ ٹو فوٹی ٹو سے لے کے ٹاپ ٹو فیفٹی تک یہ ٹینی سویچ ٹو فیملی ہے انہانسڈ اینرڈی ایفیشنٹ لو پاور آفران سویچر ہے ٹاپ سویچ کو دیکھتے ہیں تو یہیوز کیسے ہوتا ہے موسٹ آف دا ٹائنگ یہ فلائی بیک اپلیکیشن میں یوز ہوتا ہے اس میں مختلف اس کے ورزن ہے انپوٹ ایسی وولٹیج لے کر ریکٹی فائی کر کے ڈی سی وولٹیج چارج کیا جاتے ہیں کیپیسٹر پر یہ ایک سنبر ریگولیٹر لگا دیا جاتا ہے یہ اس کی لائن سینس پن ہے جو کہ لائن وولٹیج کو سینس کرتی ہے انڈر اوگر وولٹیج کھیلیے ساتھ میں ایک کنٹرول پن ہے ساتھ میں ایک ایف پن ہے فریکوینسی کی ہے ایکس پن ہے اور ایس پن ہے اس میں مختلف قسم کی پن اسائنمنٹ ہوتی ہے ان کو ہم دیکھتے ہیں اس کے مختلف پیکج بھی ہے تو یہ اس کی کنٹرول وائنڈنگ ہے اور یہاں پر اس کی آتی ہے آؤٹپٹ وائنڈنگ اس کے مختلف سرکٹ دیکھیں گے اور ان کو کیسے یوز کیا جاتا ہے وہ بھی دیکھیں گے فائنڈی یہاں پر آؤٹپٹ ہے ابھی دیکھتے ہیں اس میں مختلف پیکج کیسے آتے ہیں ٹاپ 242 پی جی آر وائی اور ایف یہ اس میں پانچ طرح کے پیکج آتے ہیں ایک ہی آئیسی ہے اس میں پی جی آر وائی اور ایف اگر 243 کو دیکھیں گے اس میں بھی پی جی آر وائی اور ایف آئی گے یہ 250 تک اگر 250 میں دیکھیں گے تو وہاں پر آپ کو پی اور جی نہیں ملیں گے بلکہ آر وائی اور ایف ملیں گے 49 میں آر وائی اور ایف ہیں 246 تک آپ کو یہ ملتے ہیں پی جی آر وائی اور ایف لیکن 247 سے اوپر آپ کو یہ اور پیکج تین طرح کے پیکج میں آتی ہیں ان کو ابھی ہم باری باری دیکھتے ہیں اگر وائی پیکج دیکھیں گے تو وائی پیکج اس کے ساتھ لکھا ہوگا تو اس آئی سی کی اس طرح کی میکن ٹائپ یہ توئیو ٹوئنٹی پیکج میں ہوگی توئیو ٹوئنٹی سیون سی میں ٹرین ہے فائیو ایف ہے ایس پین ہے ایکس ہے ل اے اور سی ہے اسی طرح اگر آر اور ایف پیکج میں آئیں گی تو یہ آئیں گی ایس ایم ڈی میں اگر ڈپ میں دیکھیں گے یعنی یہ ایس ایم ڈی میں آگئی اور یہ والی پیکج ہماری آگئی پی اور جی پیکج اور اس میں پن نمبر چھے ہماری مسنگ ہے سات اور آٹھ سورس ہیں پن نمبر آٹھ اس کی ڈرین ہے چار نمبر پن کنٹرول پن ہے اور سورس پن ہے اور اس کے بعد اس کی ملٹی فنکشن پن ہے ان پنوں کا بڑا کردار ہے ایک کمبینیشن میں لگائیں گے ایک پہ کمپونٹ لگائیں گے کچھ اور بن جائے گا دوسری پہ کمپونٹ لگائیں گے کچھ اور چیز بن جائے گی ابھی جب ہم دیکھیں گے پی اور جی پیکج کو پی اور جی کو دیکھیں گے تو اس میں دیکھیں تو 230 وولٹ تک دیکھیں گے 230 وولٹ اے سی پلس مائنس 15% تو اس میں اڈاپٹر پیکج اور اوپن فریم پیکج یہ دو طرح کی سرکٹ ڈیزائننگ ہوتی ہے کہ آپ کون سے انوائرمنٹ میں اس کو ڈیزائن کریں گے اچھا یہ ہے 9 وارڈ سے لے کے پندرہ وارڈ تک آپ اس کو پہلی کنڈیشن کو پی اور جی کو یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کریں گے 230 وولٹ میں رنج اگر اس کو میکسیمم یونیورسل بنائیں گے یعنی 85 سے لے کے 265 تک لے جائیں گے یعنی پہلی رنج ہے 230 پلس مائنس 15% اس کو 230 کی رنج میں کریں گے یعنی میکسیمم پاور کے لیے کریں گے تو یہ 9 سے لے کے 15 وارڈ تک استعمال کریں گے لیکن اگر آپ اس کو یونیورسل بنائیں گے تو یہ 6.5 وارڈ سے لے کے 6.5 سے لے کے 10 وارڈ کریں گے اگر اسی میں آر پیکج آئے گا آر پیکج کونسا ہے یہ والا تو 263 7C یا 262 7C اس میں اگر یوز کریں گے تو 15 سے 22 وارڈ اور اگر یونیورسل بنائیں گے تو 11 سے 14 وارڈ یعنی یونیورسل کی صورت میں آپ کے آوٹپٹ وارڈ جو ہے وہ ریڈیوز ہو جائے گے Y اور F پیکج میں Y اور F پیکج کونسا ہے یہ Y پیکج ہے اور F پیکج یہاں پر آگیا یعنی اگر اس طرح کے پیکج میں کریں گے تو 10 سے لے کے 22 وارڈ اور 7 سے 14 وارڈ یونیورسل میں یہ سارا چارٹ ہے آپ اس میں سے جو بھی آپ کی ڈیزائننگ ہے جس طرح کی آپ ٹوپالوجی یوز کرتے ہوئے جس طرح کے وولٹیج انویرمنٹ میں آپ اس کو ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ سیلیکٹ کریں گے IC کے آپ کو IC کونسی چاہیے فار ایزمپل آپ 250 کرتے ہیں میرے بھائی نے ایک سوال کیا ہے کہ 250 پہ بات کیجئے تو آپ 250 کو اگر دیکھیں گے اس میں تین پیکج ہیں R, Y اور F اگر R کو دیکھیں گے تو اگر 230 پہ یعنی آپ ٹائٹ کیلکولیشن رکھتے ہوئے اگر آپ اس کو یوز کریں گے تو یہ آپ کو 45 وارٹ اور 82 وارٹ دیکھیں بہت بڑی رینج ہے یعنی نومینل وولٹیج آپ 230 رکھیں گے جب کیلکولیٹ کریں گے تو اس انویرمنٹ پہ رکھتے ہوئے آپ کو یہ 45 وارٹ اڈاپٹر پیکک میں اڈاپٹر سٹائل میں اور اوپن فریم میں 82 وارٹ تک آپ کو آؤپٹ ملے گی لیکن اگر آپ اس کو یونیورسل کریں گے تو آپ یہ تقریبا 32 اور 55 وارٹ آپ نے کون سا ڈیزائن کرنا ہے یا کون سی آئی سی لگی ہوئی ہے اس کو بھی اسی کریں گے آپ اس میں سے آئی سی سلیکٹ کریں گے کہ کون سی آئی سی مجھے چاہیے اور اگر آپ بلفرز آپ کے سرکٹ میں 242 لگی ہوئی ہے اور آپ کو 242 نہیں مل رہی پی یا جی پیکج میں تو آپ کون سی یوز کریں گے 246 پی یا جی میں یوز کر یعنی جس طرح کا آپ سفکس لگا ہوئے ہے آپ اسی طرح کا نمبر یوز کرتے ہوئے آپ سرکٹ ڈیزائن کر سکتے گے یعنی یہاں پر دو پیکج میں آتی ہے ایک ہے ڈپ میں اور ایک ہے ایس 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 پیکج آئے گی ایس 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 جو جو ایس آپ کو چاہیے اسی کام متبادل اسی طرح کا نمبر اٹھا کے آپ لگا دیں کام کرے گی آگے بعد آتی ہے 250 میں ہمارے پاس R سٹائل ہے یہ والا Y سٹائل ہے یہ والا اور F سٹائل ہے یہ والا یعنی آپ کو جو بھی آویلیبل ہوگا آپ اس کو کر سکتے ہو یعنی یہ ہٹسنگ ماؤنٹ ہے اور یہ پیس بھی ماؤنٹ ہے اب آپ نے ریپلیس کرنا ہے یہ IC 242 آپ کو مل نہیں رہی 44 لگا دیجئے 45 46 لگا دیجئے لیکن اگر آپ کے پاس 46 ہے آپ اس کی جگہ پہ 43 یا 44 نہیں لگائے کیوں کیوں کیونکہ وارٹج کا فرق آ جائے اگر 246 یونی ورسل IC میں 15 وارٹ کی لگی ہوئی ہے اگر آپ اس کی جگہ پہ پہ پہلے وارٹ لگا دیں گے تو وہ فورن سے اٹھ جائے گی 242 لگائیں گے تو کام نہیں کرے گی لیکن اگر 242 آپ کو چاہیے نہیں مل رہی اس کی جگہ پہ 246 لگا دیں گے تو کام کرے گی پہ پہ آپ کو پہ سی کمپنی میں ہے کون سی فیملی میں ہے پہ جو ٹی اگر ہے 242 تو یہ اس کا GX سیریل نمبر ہے یعنی اس کا سیریل نمبر ہے 242 243 یا آپ کو اس کی پاور ایڈنٹیفکیشن کے لیے یہ نمبر دیا جاتا ہے آگے آتا ہے G G میں آپ پیکج آئی آئے گا اس میں اگر G لکھا ہو گا تو پلاسٹک SMD میں آئے گا یہ کون سی 242 سے لے 246 تک یہ نمبر یوز ہوگا اگر وہاں پہ پی ہے پلاسٹک لپ میں ہے یہ 242 سے 246 تک یوز ہوتا ہے اگر Y آئے گا تو پلاسٹک 220 میں آئے گا اگر R ہے تو پلاسٹک 263 میں آئے گا آگے اگر F آتا ہے تو F پلاسٹک TO 262 یہ اس کا پیکج سٹائل ہے مانٹنگ سٹائل ہے پن ایڈیڈیفکیشن ہے یہاں پر ہوگا فیور میٹی ٹھن یہ لیڈ فری ہے پہلے ہے SNPB پہلے میں لیڈ ہے دوسرے لیڈ فری ہے یہ لیڈ فری ہے اور آگے PGY اور F پیکج کے اندر یوز ہوتا ہے آگے TL تی لیڈ اگر بلینک ہوگا تو وہ سٹینڈرڈ ہوئے ہوگا اگر TL لکھا کام کرنا ہے تو وہاں پہ آئی سی یوز کی جاتی ہے اس میں پاور کے آپ کو بہت کھلی رینج مل جاتی ہے آگے اس کا ہے کہ 34 وارٹ تک آپ کو ہیٹسنگ کی ضرورت نہیں ہے پی اور جی پیکج میں اگر اس سے اوپر لگائیں گے تو آپ ہیٹسنگ یوز ریزائن ہے کہ اس کو آپ ایکس ٹرنل آپ کو کوئی فرکوینسی کے لیے کوئی کمپنسیشن کے لیے کوئی ارن امپلیفائر کوئی چیز نہیں چاہیے جس آپ 3 پنل لگائیں 3 پنل اپلکیشن آپ کو یہ کام کروائے آگے فلی انٹیگریٹیڈ ساف سٹارٹ اس کے کروا سکتے کہ اس کرنٹ سے اوپر آپ نے چلنا ہی نہیں اس سے آگے بات کرتے ہیں وائیڈ ڈیوٹی سائیکل فار مور پاور تو ڈیوٹی سائیکل کیا ہے مینیمم انپور وولٹیج پہ میکسیمم پاور جب آپ نے لیلی ہوتی ہے تو اس وقت ی ایک سائیکل کا آن آئیسی ایک سیکنڈ میں ایک لاکھ بتیس ہزار مرتبہ آن آف کرتی ہے ٹرانسفارمر کو ایک سو بتیس کلو ہرٹس بہت ہائی فریکونسی ہے یہاں پر لکھا بھی ہوا ہے یہ ایک سو بتیس کلو ہرٹس فریکونسی ہے یعنی یہ آئیسی ایک سیکنڈ میں ٹرانسفارمر کو ایک لاکھ بتیس ہزار مرتبہ آن آف کریں ابھی آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اگر ایک سیکنڈ کا ایک لاکھ بتیس ہزار 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 نکالیں گے اور اس کو ڈیوائیڈ کریں گے دو حصوں میں ایک حصہ آن ہوگا ایک حصہ آف ہوگا یعنی اس اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ آپ کو کتنی پاور چاہیے اس پاور کو آپ اڈجسٹ کروا سکتے ہیں اپنی آنپوٹ کو ریگولیٹ کروانے کے آگے ہے سیپریٹ لائن سینس اور کھرنٹ لیمٹ ہیں وائی آر ایف پیکج میں انڈر وولٹیج ڈیٹیکشن ہے اس میں آپ اس کو سیٹ بھی کر سکتے ہیں کہ انڈر وولٹیج جب آئے گا اس میں دو آپشن ہے یا تو اس کو آپ آف بھی کروا سکتے ہیں اگر آپ اس کو پروگرام کر دیں گے اگر نہیں ہے تو ایسا ہوتا ہے وہ آٹ پٹ دیسیبل کر دیتی ہے وہ پہ ریبوٹ مارڈ میں جاتی ہے لیکن اس کے اندر ریبوٹ آپشن نہیں ہے اور والٹیج پروٹیکشن میں شٹ ڈاؤن ہے اور لائن سرج گرانٹ سے بچاتی جب آپ اس کو میکسیمم ڈیوٹی سائیکل پہ یوز کرتے ہیں تو اس کے اندر آپشن ہے کہ یہ اپنی لائن ریپلز کو منیمائز کرتی ہے اور دیسی میکس کو ہائی لائن میں رکھتے ہوئی یوز کرتی آگے فریکوینسی جٹرنگ ایمائی فیلٹر کو آر ایف آر ایف آر ایف آر ایف آر ایف فیلٹر کو یعنی الیکٹرو ویڈیکشن اور ریڈیو فریکوینسی اندکشن ان دو چیزوں سے یہ بچاتی ہے ان کو کم سے کم کرتی ہے کیونکہ اس کے اندر فریکوینسی جٹر ریسپونس ہے کچھ آئیسی ہوتی ہیں پی ڈی آئیسی ہوتی ہیں ان کے اندر آپ کو منیموم ڈمی لوڈ لگانا پڑتا ہے آئیسی کوئی لوڈ نہیں ہے تو اس آئیسی کو آن رکھنے کے لیے وہاں پہ آپ کو ایک ریزسٹر کنیکٹ کرنی کسی ایک یعنی آپ نے 1000 وارٹ کا سرکٹ ڈیزائن کیا ہے تو وہ سرکٹ آپ کو کہتا ہے کہ منیموم آپ 60 وارٹ آن رکھنے کے لیے اس کو آن کریں گے تو وہاں پہ آپ 60 وارٹ لوڈ کے لیے آپ کو ریزسٹر لگانی پڑتی ہے جو لوڈ ہو نہ ہو وہ ریکولیشن اس کی کمپلیٹ ہوگی اس میں ڈمی لوڈ آپ کو ڈالنا نہیں پڑتا 132 کلو ہرٹ جب فریکوینسی بناتے ہیں آپ جتنا جتنا آپ کسی بھی سن پی اس کے اندر فریکوینسی بڑھاتے جاتے ہیں سوچنگ فریکوینسی جیسے جیسے بڑھتی جائے گی سپلائی کا ڈیزائن اتنا ہی چھوٹا ہوتا جائے گا سرکٹ کی پاور کنزمشن اتنی ہی کم ہوتی جائے گی یعنی جتنی فریکوینسی بڑھتی جائے گی سرکٹ چھوٹا ہوتا جائے گا اور اس سرکٹ کی اپنی پاور کنزمشن کم سے کم ہوتی جائے گی اور تھرمل شاٹ ڈاؤن ہے اس کے اندر آٹومیٹک فارٹ ریکووری بھی ہے اس کے بعد لارج تھرمل پریویٹس پی سی بورٹ آور ہیٹ اس کے اندر جو اس کا اپنا تھرمل کنٹرول ہے وہ اس کو آور ہیٹ ہونے سے بچاتا ہے ایکسٹریم لو پاور کنزمشن ہے ریموٹ آف مارک اس کے اندر ایک ایسا آپشن بھی ہے اگر آپ اس کو آن کر دیں گے تو یہ دیکھیں اسی ملی وارٹ تک یا ایٹی ملی وارٹ تک پاور کنزمشن ہے ایک سو داس وارٹ ایسی کی صورت میں اگر آپ ایک سو ساٹھ ملی وارٹ کچھ بھی نہیں یعنی انتہائی کم سے کم لوڈ ہے اگر آپ اس کو ریموٹ مارڈ میں آف کر دیں گے اپنے آپ ایکٹیو رکھے گی سٹینڈ بائی مارڈ میں ریموٹ آف مارڈ میں اس کو اپریٹ کریں گے اگر سٹینڈ بائی مارڈ میں لے جاتے ہیں تو یہ اپنی فریکنسی کو انتہائی کم کر لیتی ہے اور سٹینڈ بائی مارڈ میں اپنے آپ کو ایکٹیو رکھتی ہے جیسے ہی آپ اس کو پاور آن کے لیے آپ شن دی ہیں تو یہ فورم سے اپنی ریکووری مارڈ میں جا کر اپنے آپ آن کر وان اس کے اندر شٹ ڈاؤن کا آپ شن ہے یعنی سٹینڈ بائی میں اور پاور آن میں اس کو سوچ کروا سکتی یہاں پر یہ بات آئی وولٹیج پاور ماس فٹ لگی پھر اس کے اندر ہی پی ڈابی ایم کنٹرول بھی ہے اس کے علاوہ فارٹ پروٹیکشن بھی ہے اور اس کے اندر دوسرے بھی سرکنٹری کنٹرول ہیں اور یہ ساری کی ساری چیزیں ایک ہی سی موس چپ کے اندر ہیں یعنی ایک کی آئی سی کے اندر یہ ساری چیزیں اس نے بنا دی اور بھی کافی زیادہ فنکشن ہے جو کہ اس کی سر ویس بیلیٹی کو بڑھاتے ہیں اور کاسٹ کو کم کرتے ہیں پرفارمیس بھی بڑھتی ہے فرکنسی کو آپ ایک سو تیس کلو ہیٹ سے ایک سو کلو ہٹ پہ لے جاتے ہیں سارے کے سارے پیکج ہیں وہ 132 کلو ہٹ سے کام کرتے ہیں جیسے جیسے لوڈ ڈراب ہوتا ہے لائٹ لوڈ کے لیے تو اس کی فرکنسی آٹومیٹک ڈراب ہو جاتا جو ہم نے پہلے بات کی تھی اس کے اندر جیٹر فرکنسی ہوتی ہے تو جیٹر آپ کو اس کے بریج کی انپٹ کے اوپر بہت بڑے فلٹر ڈیزائن کرنے کی ضرورت نہیں ہو جیس آپ کرنٹ لیمٹنگ لگاتے ہیں جس کو NTC بولتے ہیں نیگٹیو ترپنیچر کا افشیلٹ آپ کرنٹ لیمٹر کوئی بھی لگا دیں وہ لگانے کے بعد بریج سے ریکٹیفائی کریں کرپیسٹر پر لگائیں اور اس کے آگے اس IC کو لگا دیں تو جو پیچھے ہم کو فلٹر ڈیزائن کرنے کی ضرورت پڑتی ہے وہ نہیں ہوتی اس کے اندر یہاں پر اس کا پیکج دیکھ لیں Y R اور F پیکج Y R اور F پیکج کے اندر ایک تو آپ کو نظر آتی ہے یہ کنٹرول پن C پن اس کے بعد X پن ہے External Current Limit پن اس کے آگے ہے Line Sense Pin L پن آگے ہے Frequency Control یہاں پر Source یہاں پر Drain ابھی یہ Drain سے ہی Voltage لے گا اپنی Chip کے لیے Bicing Voltage دے گا یہی سہی Control کروائے گا یہ ساری کہانگا یہاں پر آتی ہے جہاں پر اس کی Crunt Limit کروائی جاتی ہے جو Crunt Limit Resistor لگے گی یہاں پر اس کے آگے Line Sense ہے یہ اس کے Voltage ہے جو کہ Input Voltage کو Sense کرے گا کہ کتنے Voltage Input پر آ رہے ہے یہ Under Over Voltage Setting کے لیے اس کے آگے Frequency کرے گا کہ کتنی current flow ہو رہی کتنی آپ نے Limit کروانی ہے کتنی flow ہو رہی جس وقت یہ گزرنے والی current اس limit current کے برابر اس کا level آجائے گا یہ وہاں پر جا کر اپنی switching کو limit کر دے گا یہ پیکج کون سا Y R اور F پیکج میں یہ اس کا functional block diagram ہے اس کے اندر اس کا start stop logic ہے اور یہاں پہ line sense ہے جو کہ line کو sense کرے گا کہ کتنے voltage ہیں اسی حساب سے under protection کو on کرے گا اور function کو start stop کرواتا رہے frequency اگر آپ اس کو option دے دیں گے 66 kilo hertz ہے تو half frequency option یہاں پر enable جائے گا اور clock cycle جو ہے اتنا ہی control ہو جائے گا light load ہونے کی صورت میں یہ اپنی frequency reduce کروائے گا تو یہ بھی oscillator کو command دے گا اور یہ final میں آکے ساری سیفٹی سارے parameters مل جل کر آخر پہ آکے یہاں پر جو ہمارا mosfet driver ہے اس پہ signal بنے گا اور mosfet کو drive ہو جائے یہاں پر بات آجاتی ہے پی اور پیکج میں تو اس کے اندر ان دونوں پیکج کے اندر پنوں کا فرق ہے ایک کے اندر c pin ہے control اور یہاں پر multifunction pin control pin multifunction source اور drain لیکن یہاں پر دیکھیں تو اس کے اندر options زیادہ آجاتی ہے یہاں پر frequency control ہے line ہے یعنی line sense آجاتی ہے external pin آجاتی ہے external current limit یہ ساری pin ہیں یعنی یہاں پر کچھ pin زیادہ آجاتی ہیں لیکن اس کے اندر multifunction pin آجاتی ہے ایک pin ہے جو سارے function کروائے گی pin وں دیں گے اسی کے اندر اس کا internal current sensor ہے جو کہ اس سے source سے drain کی طرف اور drain سے transformer میں گزرنے والی current کو sense کرے گا اگر یہاں پہ دیکھیں تو دو میگا اہم کی ریزیسٹر لگی ہے جو کے line سینس pin کے لگی کتنے voltage ہوں گے اگر دو میگا ریزیسٹر ہوں گی تو under voltage ہنڈر وولٹ ہوں گے تو کیا کرے گا یہ under voltage lock out کروا دے گا اگر 450 وولٹ پہ جائے گا یعنی یہ ریزیسٹر دو میگا ہون کی ریزیسٹر لگائیں گے تو یہ IC ان voltage کے اندر فنکشن کرے گی under voltage جس کے 100 ہو 50 ہو جائیں گے اور یہاں سے DC max اس کا duty cycle 78% 100 وولٹ پہ ہوگا اور DC max 376 وولٹ پہ 38% رہ جائے on time vs off time یہاں پر اس کی control pin ہے آگے بات آتی ہے control pin control pin error amplifier کی feedback pin ہے جیسے ہم operational amplifier کے اندر inverting input لگاتے ہیں جو voltage کو control کرواتی ہے PWM IC کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں تو جو opto coupler سے signal آرہا ہوتا ہے وہ اس pin پر اس کو feedback pin بھی آپ کہہ سکتے ہیں PWM IC کے اندر پلس ویڈ modulator یا smps controller کے اندر آپ اس feedback pin کہتے ہیں یا اس کو negative شنٹ regulator connection to provide to internal bias current during normal operation یہ اس کے جو شنٹ regulator ہے اس کو آم operation کے دوران internal signal کے لئے internal regulation کے لئے یہ line provide کرتا ہے جب آپ اس کو opto coupler سے signal دیتے ہیں it is also used as a connection point for supply bypass and auto restart compensation capacitor آگے ہے line sense pin y r f package کے اندر ابھی یہ y r f package کے اندر آئے گی یہ p d package نہیں آئے گی یہ pin line input pin ہے under voltage اور voltage sense کروانے کے لئے DC max duty cycle maximum line feed forward کے اندر جب آپ کرتے ہیں تو reduce کرواتی ہے remote آنا بھی کروائے گی synchronization بھی کروائے گی connection to source pin disables all function on this pin کہ اگر اس کو connect کر دیں گے source pin کے ساتھ کون سی pin ground pin کے ساتھ اگر آپ اس pin کو ground کر دیں گے تو یہ ic disable ہو جائے گی یہ ic off state میں چھلی جائے ابھی بات آتی ہے x pin y r f package میں آتی x pin اگر دیکھیں تو یہ pin ہے x pin اس کے اندر دیکھیں تو r l لگی ہے 12 kilo ohm کی اور یہ ہے کیا یہ input pin ہے external current limit adjusting کی آپ externally ایک resistor لگا کر اس ic کو limit کر دیتے ہے اس سے زیادہ آپ نے current operate ہی نہیں کرنی یعنی transformer کو drive دینی ہے آپ اس کو limit کر دیتے ہیں اس کی safety کے لیے یا circuit کی safety کے لیے یا as a circuit کو آپ current regulator بنانا ہے کہ circuit سے مجھے 2 amp سے زیادہ current نہیں لینی ہو سکتا ہے یہ ic آپ 5 amp تک دے سکے نہیں دے نہیں تو یہ resistor جب اس کو لگا دیں گے تو یہ اپنی limit جو source سے drain کی طرف current چلے گی اس کو limit کروا دے گی اس pin کو remote on off کے لیے use کیا جاتا ہے synchronization کے لیے use کے جاتا ہے تو اگر اس کو connection source pin کے ساتھ کر دیں گے تو اس کے سارے جو function internal function ہے وہ disable ہو جائیں گے یعنی اس میں current limit بھی ہے remote on off بھی ہے تو اگر current limit کے option کو disable کرنا ہو تو directly ground کر دیں آگے ہے multi function pin وہ پہلے pinیں تھی Y R اور F پیکج میں لیکن P اور G پیکج میں یہ pin آتی ہے دیکھیں تو پہلے ہے کہ this pin combines function of line sense external current limit جو Y package میں تھی into one package اس میں سارے کے سارے جو function ہیں وہ ایک ہی pin کے اندر آگئی اور یہ پہ under voltage یہ پہ over voltage اور یہ ہی سے DC max control اس کے اندر components کی مختلف configuration دے کر آپ ان کو use کر سکتے ریموٹ آن آف یہی سے ہے current limit adjustment یہی سے ہے تو اگر اس کو source pin کے ساتھ connect کر دیں گے تو یہ کیا کرے گی 3 terminal mode میں چلے جائے ابھی دیکھئے یہاں پر 2 مегا ہم کی resistor لگا کر اس کو under over voltage اس طرح جیسے لگا دیں گے ril تو یہ current limit کروائے گی یہاں پر i limit 69% اگر 12k کی resistor لگا دیں گے تو 69% تک آپ current لیں گے اگر 25k کی resistor لگا دیں گے تو جو اس کی maximum allowable current ہے اس کو 43% تک آپ minimize کر دیں گے آگے آ جاتی ہے بات frequency کی f پین کی یہ y r اور f پیکٹ کی اندر ہے اور یہ آپ کو سہولت دیتی ہے کہ آپ اس ic کو کہاں پر operate کرنا چاہتے ہیں 122 kHz پہ یا 66 kHz اگر اس f pin کو اگر آپ ground کر دیں گے تو یہ ic چلے گی 122 kHz لیکن اگر آپ f pin کو c pin کے ساتھ control pin کے ساتھ لگا دیں گے تو یہ 66 kHz operation میں آج گے اور یہ سہولت آپ کو p اور d package کے اندر ہے آگے ہے source pin source pin ground pin یعنی power ground f pin کو ایک option آپ پاس یہ ہے یہ پر دیکھیں تو نیکھے لکھا full frequency operation 132 kHz پہ f pin کو negative terminal کے ساتھ جوڑا ہوگا تو ic 132 kHz پہ کام کرے گی اگر اسی ic اسی pin کو control pin کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا تو یہ half frequency operation یعنی 600 kHz پہ کام کرے گی یہ design پہ depend کرتا ہے کہ designer نے کیسے لگا ہے یا کیسے design کرنا چاہتے آگے standby mode میں half frequency operation ابھی آپ دیکھیں 20 kHz لگا ہی half resistor اور یہاں پر standby mode کے لیے transistor لگا دی ہے تو جیسے ہی standby سے نکالیں گے تو یہ ic اپنے full switching میں چلی جائے گی half frequency standby mode for high standby efficiency تو اس efficiency کو control کرنے کے لیے یہاں سے آپ اس کو switch کروا وہ فوراں سے اس کو operate کروا دے گا otherwise ic اپنی frequency 66 kHz سے down کر لے گی یہ 3 terminal operation اگر یہ ic آپ کے پاس ہے یہ دیکھیں تو ویسے تو اس کی pinnے ہیں 5 لیکن اگر آپ ان 3 pinnوں کو یعنی f pin کو x pin کو s pin کو l pin کو اگر گراؤنڈ کر دیں گے تو just gic 132 kHz پہ source سے drain کی طرف switching start کر دیں یعنی just ایک intelligent switch کی طرح آگے بعد آتی ہے line sensing pin کی اگر اس pin کو l pin کو 2 mega ہون کی resistor لگا دیں گے تو یہ 100 سے 450 وولٹ کے درمیان کام کریں under voltage 450 وولٹ اسی طرح اگر آپ over voltage کو disable کر دیں اور under voltage صرف sense کر انے ہے تو 2 mega home کے ساتھ 22 kilo home کی resistor لگا دیں اور 6.2 کا ziner لگا دیں گراؤنڈ کے ساتھ تو یہ over voltage disable ہوجائے گا صرف under voltage پہ یہ کام کر جائے گے اگر آپ نے under voltage disable کرنا ہے صرف over voltage کو sense کروانا ہے تو اس طرح سے 2 mega home 30 kilo home اور 4148 diode لگائیں گے control pin کے ساتھ لگے اگر یہ لگ جائے گا تو یہ under voltage disable ہو جائیں گے یعنی under voltage اس ic کا under voltage function disable ہو جائے گا ایسے ہی current limit reduction with line voltage 2.5 mega home کی resistor لگا دیں گے 6 k resistor series میں لگا کر یہاں پہ voltage divider network بنے گا تو یہاں پر یہ current limit ہو جائے گی اور یہ کیا ہو جائے گی i limit 100% 100 volt DC اور 63% 300 volt DC پہ آجائے گی current limit ہو جائے جیسے جیسے voltage بڑھتے جائیں گے current limit کرواتے جائیں گے آگے ہے fail safe remote on off یہ active on ہے اور remotely اس کو on off کروانے کے لیے x pin کو اس طرح سے transistor لگا آگے یہ transistor لگا ہوگا تو یہ on off کروانے کی کام کرے آگے active off ہے اور remote on off کے لیے پہلا تھا active on یعنی normally on ہوگا آپ اس کو off کروانے سکتے ہیں لیکن یہ اگر اس طرح سے لگائیں گے تو یہ line pin کے ساتھ پہلا x pin کے ساتھ تھا ابھی line pin کے ساتھ ہے اگر اس پہ لگائیں گے تو یہ normally off رہے گا جب اس نے on کروانا ہوگا تو یہ maximum duty cycle کو reduce کرتے ہوئے یا اس ہی اپنا function start کرے active on remote on off externally set current limit یعنی یہ ابھی ایک ہی pin x pin پہ آپ نے دو تین کام اکٹھے کر دی ایک تو آپ نے on off کروا دیا اور ساتھ ہی اس کو current بھی control کروا دی اگر یہ اس طرح سے ہوگا یعنی active on ہوگا current control ہوگی لیکن جیسے ہی اس کو آپ off کروائیں گے اس کو low کریں گے تو یہ ic اپنا function stop کر دی گی active off ہے external current limit کے ساتھ یہاں پر پاس آجاتا ہے l pin کے ساتھ جو line and spin ہے وہاں پہ qr لگ جائے گا جو control transistor ہے وہ لگ جائے گا تو اس کو آپ on off کروا سکتے ہیں اور یہ optocoupler بھی یہاں پر لگائے جا سکتے qr can be an optocoupler output or can be replaced by a manual switch آپ اس کو کسی بھی طریقے سے use کر سکتے اس کو optocoupler use کرتے ہوئے یعنی باہر سے کوئی signal دے گا for example آپ optocoupler کو کسی micro controller سے control کرواتے ہوئے بھی اس کو on off کروا سکتے ہے manual switch سے بھی on off کروا سکتے again line sensing and externally set current limits یعنی ملٹی فنکشن پین کو ground کر دیں گے تو یہ three terminal operation میں on ہو جائے گی تو اس کے ملٹی فنکشن جتنے بھی فنکشن ہیں وہ سارے کے سارے disable ہو جائیں گے اور just only یعنی آپ نے control کو optocoupler سے یعنی voltage دیئے ملٹی فنکشن پین کو disable کر دیا ground لگا کر تو source سے drain کی طرف اس کی current flow کرے گی آگے line sensing اور over voltage under voltage line feet forward یہ نرول اس طرح سے کام کرے گی ملٹی فنکشن پین کے بھی فنکشن آجاتے ملٹی فنکشن پین پہلے line پین تھی اور ابھی دوسرا package ہمارا start ہو گیا تو وہاں over voltage disable ہو جائے اگر control پین پہ اس طرح سے ہم multifunction کو لگائیں گے سیم اسی طرح جیسے ہم نے line pin کی بارے بات کی تھی یہاں پر multifunction pin کو control pin کے ساتھ لگائیں گے تو اس سے duty cycle بھی control ہو جائے گا اور یہاں پر external current limit ہے multifunction کو اگر آپ لگانا ہو ویسے اس کی ضرورت نہیں ہوتی اگر اس طرح سے لگا دی جائے 12 kWh کی ریزسٹر لگا دی جائے تو 69% تک current limit ہو جائے گی اگر 25 kWh کی ریزسٹر رائی لگا دیں گے تو 43% اس کی current limit ہوگی اگر آپ current limit line voltage کے ساتھ کروانا چاہتے ہیں یعنی line voltage جو ہمارے line voltage کو بھی sense کریں اور ساتھ ہی current کو control کروائے تو اس طرح سے 2.5 میگا کے ساتھ 6 kWh کے دن سے لگائیں گے تو یہاں برگ IC اپنا current limit کروائیں آگے اسی طرح سے active on off ہے active on remote on off with external set current limit multifunction pin کو use کرتے ہوئے کیسے آپ use کریں گے تو یہ اس کی design template ہے یہاں پر ہے active off remote on off with line sense جیسے ہم نے line sense pin کو بات کی تھی اسی طرح ہی یہاں پر multifunction pin آ جاتی ہے اس کو بھی آپ اس طرح سے set کر ساتھ میں یہ کو short list کر جو زیادہ ضروری چیزیں تھی وہ میں نے شامل کی ہیں اس ویڈیو میں یہ data sheet میں ویڈیو کی description میں add کر رہا ہوں آپ اس کو download کر سکتے ہیں link description میں مل جائے گا یہ سارے کے سارے parameter تفصیل سے بتائے گئے آپ ان کو پڑھ بھی سکتے ہیں اس کا operation جو ہے یہ میں نے اس کا functional description اور اس wave shape وہ میں نے شامل نہیں کی کہ کس طریقے سے regulate کر واتی یہ دیکھیں یہ line voltage کیسے ہے under voltage کیسے detect ہوگی under voltage کیسے آپ پڑھ چاہیں تو کیسے یہ اپنی switching frequency کو modulate کر وائے گی اور کتنا up down لے کے جائے گی کتنے percent پہ لے جائے گی اور کس طریقے سے یہ اپنی frequency کو set کروائے گی یہ ساری کیسے کیسے اندر لکھی ہوئی ہیں line voltage کو کیسے shut down کروائے گی under voltage میں اور voltage میں یہ ساری کیسے کہانیاں اس کے اندر لکھی ہوئی ہر قسمی زمینی آسمانی آفاظ سے محفوظ اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات